الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری ون کے آیا ہوں سراپا فاقر ہوں عجز و ندامت ساتھ لائیا ہوں میرے عزیز دوستو میرے بھائی اور میری بہنوں میں آپ کے پاس چند ضروری باتیں لے کر آیا ہوں نات بھی ضرور پڑھوں گا میں حیران ہوتا ہوں کہ اللہ نے یہ نات پڑھنے کا سلسلہ شروع کروا دیا کیونکہ تبلیغ میں نکل کے ہر ایک کی ناک میں کنڈا ڈالنا مشکل ہو جاتا ہے تو وہ اللہ نے کچھ نات کے ذریعے کچھ اب آپ لوگ سب نات سننے آئے میں ہیں تو اسی چکر میں میں آپ کو دو چار اپنی مرضی کی باتیں بھی سنا دیتا ہوں پھر میں نات بھی سنا دیتا ہوں تو سب سے ضروری بات وہ یہ کہ جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے ہم اس دنیا کے اندر آئے ہیں ایک شاندار آخرت بنانے کے لیے ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں ایک شاندار آخرت بنانے کے لیے جو اس نیت سے دنیا میں زندگی گزارتا ہے اللہ رب العزت دنیا اس کی خود بناتے ہیں انسان اپنی محنت سے اپنی دنیا نہیں بنا سکتا انسان اپنی محنت سے اپنی دنیا نہیں بنا سکتا وہ اپنے آپ کو نہیں بنا سکتا تو باقی دنیا کیا بنائے گا ٹھیک ہے میں چاہوں کہ میری جوانی کبھی بڑھاپے کی طرف نہ جائے یہ ہو نہیں سکتا میرا اپنے اوپر تو زور چلتا نہیں ہے نہ میں اپنی مرضی سے آیا نہ اپنی مرضی سے رہ رہا ہوں اور نہ اپنی مرضی سے دنیا سے جاؤں گا یہ کیسی دنیا ہے کہ اس کی کوئی بھی چیز میرے قبو میں نہیں ہے آپ یہاں رہتے ہیں میں کراچی میں رہتا ہوں کوئی لاہور میں رہتا ہے کوئی پنڈی میں رہتا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ یہاں آپ اپنی مرضی سے نہیں آئے ہوئے یہ بھی بڑی عجیب بات ہے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں پانچ چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا جو اس کے بارے میں جو بات کر رہا ہے سب غلط کر رہا ہے پانچ چیزیں کونسی ہیں سب سے پہلے اللہ کہتے ہیں سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا قیامت کب آئے گی بارش نے کب کہا اور کتنا برسنے کوئی نہیں جانتا رزق کس کے پاس کتنا پہنچے گا اللہ فرماتے ہیں کوئی نہیں جانتا صرف میں جانتا ہوں یہ تو معلوم کر لیتے ہیں کہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے لیکن اللہ فرما رہے ہیں یہ نہیں معلوم کر سکتے کتنا جیے گا کتنا کہاں رہے گا کیا کھائے گا کیا پیے گا نیک ہوگا بد ہوگا فرمابردار ہوگا نافرمان ہوگا اللہ فرماتے ہیں کوئی نہیں جانتا پھر اللہ فرما رہے ہیں وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَادَا تَقْسِبُ غَدَا کوئی نفس یہ نہیں جانتا انسانوں کو چھوڑو کیڑے مکوڑے بھی یہ نہیں جانتے کہ کل ان کو ان کا رزق کہاں سے ملے گا مجھے نہیں پتا تھا کہ آج میں کھانا یہاں بیٹھ کے کھاؤں گا کوئی ایڈیا نہیں اللہ کہتے ہیں کوئی نہیں جانتا پھر اللہ کہہ رہے ہیں پانچویں چیز وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ اَرْدٍ تَمُوتِ کسی نفس کو نہیں پتا کہ اس کو موت کب آئے گی اور کہاں آئے گی سلمان علیہ السلام کے دور میں ملک الموت سے سلمان علیہ السلام کی بڑی دوستی تھی تو ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام سلمان علیہ السلام کے دربار میں اکثر آیا کرتے تھے تو ایک دن دربار میں آئے تو ایک آدمی کو بار بار دیکھ رہے وہ گھبرا گیا کسی کو ملک الموت دیکھے اس کی ویسی جان نکل جائے گی کہ یہ مجھے اور وہ بھی بار بار دیکھے تو ویسی ہوش اڑ جائیں گے تو اس نے سلمان علیہ السلام سے کہا کہ جی ملک الموت مجھے بار بار دیکھ رہے ہیں آپ ایسا کریں مجھے تو ہندوستان پہنچا دیں تو انہوں نے جن سے کہا بھئی اس کو ہندوستان پہنچا دو ہندوستان پہنچا دیا ان کو تو بعد میں سلمان علیہ السلام نے ملک الموت سے پوچھا کہ تم اس آدمی کو بار بار کیوں دیکھ رہے تھے کہتے ہیں بھئی حیران ہو رہا تھا کہ اللہ نے مجھے کہا کہ اس کی جان ہندوستان میں نکالو یہ یہاں کھڑا کیا کر رہا ہے وما تدری نفسم بے ایئے اردن تموت کسی نفس کو نہیں پتا اس کو اس کی موت کل کہائے گی یہ پانچ چیزیں کوئی نہیں جانتا اب ان پانچوں چیزوں کا براہ راست ہماری زندگی سے تعلق ہے تو پھر یہ کیسی زندگی ہے یہ کیسی دنیا ہے جس کے بارے میں میں کچھ بھی نہیں جانتا تو اللہ رب العزت نے دنیا کا بننا بگڑنا یہ انسان کے ہاتھ میں نہیں رکھا یہ انسان کے ہاتھ میں نہیں رکھا اور اختیار کتنا دیا ہم کہتے ہیں نا بھئی انسان کو اختیار ہے بھئی اختیار کتنا دیا اختیار اتنا دیا کسی نے حضرت علی کرم اللہ وجو سے پوچھا کہ حضرت یہ میرے پاس دنیا میں کتنا اختیار ہے کہا ایک ٹانگ اٹھاؤ اپنی تو اس نے اپنی ایک ٹانگ اٹھا لی کہا جی دوسری اٹھاؤ کہا جی وہ نہیں اٹھا سکتا کہا بس اتنا اختیار ہے تیرے پاس انسان کے پاس اتنا اختیار ہے اور جو اختیار ہے وہ کیا ہے یہ جاننا بڑا ضروری ہے انسان کے پاس کیا اختیار ہے اللہ نے انسان وہ واحد مخلوق ہے پوری کائنات میں جو اپنی جان کے استعمال کو بھی جانتی ہے اور چیزوں کے استعمال کو بھی جانتی ہے انسان کے علاوہ اور کسی مخلوق کو یہ نہیں پتا کہ میں نے اپنی جان کو کیسے استعمال کرنا ہے اور چیزوں کو کیسے استعمال کرنا ہے گھوڑے کو نہیں پتا کہ میں نے اپنے آپ کو کس کام میں لگانا ہے اور میں نے بکری کا کیا استعمال کرنا ہے بکری کو نہیں پتا کہ میں کس کام کے لیے دنیا میں آئی ہوں اس کو کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ بلی کا میں نے کیا استعمال کرنا ہے بلی کو نہیں پتا میں کیوں آئی ہوں اور بلی کو یہ بھی نہیں پتا کہ میں نے کتے کے ساتھ کیا کرنا ہے انسان وہ واحد مخلوق ہے جس کو اللہ نے یہ شعور دیا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا افو میرے دوستو یہ وہ آیت ہے جس کو اللہ نے سات قسمیں کھانے کے بعد بیان کیا سات قسمیں کھائیں اس آیت کو بیان کرنے سے پہلے جیسے میں کہوں میری بہن اللہ کی قسم رسول کی قسم قرآن کی قسم تیرے باپ کی قسم تیری ماں کی قسم چھے قسمیں تو یہ کھائیں پھر آخر میں فروایا وَنَفْسِمْ وَمَا سَوَّا اچھا چل کسی کی قسم نہیں مانتا تو میرے بندے مجھے تیری جان کی قسم فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کل قیامت کے دن آکے مجھے نہیں کہنا یا اللہ مجھے نہیں پتا تھا سیاہ کیا اور سفید کیا ہے مجھے نہیں کہنا کل یہ قیامت کے دن کیونکہ فَأَلْهَمَهَا الْحَام کیا ہے میں نے تجھے الْحَام کیا ہے اچھائی اور برائی کا فرق میں نے تیرے اندر ڈالا ہے اور یہ ڈال کے تجھے دنیا میں بھیج دیا ہے جیسے کوئی بھی معاشرہ ہو اس میں سچ اچھا سمجھا جاتا ہے جھوٹ برا سمجھا جاتا ہے چاہے وہ مسلمانوں کا معاشرہ ہو چاہے غیر مسلموں کا ہو بے ایمانی ہر معاشرے میں بری سمجھی جاتی ہے ایمانداری ہر معاشرے میں پسند کی جاتی ہے راست بازی سچائی being upright یہ ہر معاشرے میں پسند کیا جاتا ہے اور ظلم ہر معاشرے میں برا سمجھا جاتا ہے جسٹس ہر معاشرے میں اچھا سمجھا جاتا ہے قتل ہر معاشرے میں برا سمجھا جاتا ہے تو اللہ پاک فرما رہے ہیں یہ چیزیں دے کے میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے میں نے تمہاری جان کا استعمال بتا دیا چیزوں کا استعمال بھی سکھا دیا تو یا اللہ میں نے جان کا کیا استعمال کرنا ہے میں نے جان کا کیا استعمال کرنا ہے تو اللہ پاک فرما رہے ہیں قد افلاہ من زکاہ تو نے اپنی جان کا تذکیہ کرنا ہے تو تو کامیاب ہو جائے گا اور اگر اپنے نفس کو تُو نے کھلا چھوڑ دیا تو برباد ہو جائے گا اب ان دو باتوں پر علماء نے تفسیروں کی تفسیریں لکھ دی ہیں اب نفس کا تذکیہ کیا ہے نفس کو ہر اس چیز سے روکنا جس کو اللہ نے منع کیا ہے یہ نفس کا تذکیہ ہے سامنے نہ میرا مورد ہے اب نہیں دیکھ سکتے اس کو وہ سامنے سے آئی نظریں جھکا لیں اب نظریں جھکا لیں اسی لمحے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اللہ ایمان کی وہ حلاوت دیتے ہیں جو آپ نماز میں محسوس کریں گے پھر آپ نہیں کہیں گے کہ جی میں نماز بڑھتا ہوں میرا تو دیان ادھر نکل جاتا ہے پھر آپ نہیں کہیں گے کان کو ہر وہ چیز سننے سے روکنا جس کو اللہ نے منع کیا ہر اس چیز کو سننا جس کا حکم دیا ہاتھ کو ہر اس جگہ استعمال کرنا جس کا ایک حکم ہر اس چیز سے روکنا جس سے منع کیا تو نفس کا تذکیہ اللہ فرما رہے ہیں جب تم دیکھ دیکھ کر میری ریایت رکھ کے زندگی گزارو گے تو تم اس دنیا میں کامیاب ہو جاؤ گے اور تمہیں کامیاب کون کرے گا ہم کریں گے تم خود کامیاب نہیں ہو سکتے ہاں یہ موت کے بعد ہوگا فرشتے اعلان کریں گے ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم اب کیونکہ تم نے دنیا میں تو ویسے کر لیا جیسے اللہ نے چاہا ٹھیک ہے اللہ کی رضا پر راضی رہے تو اب ولکم فیہا ما تشتہی اب جو کچھ تم چاہ رہے ہو انفسکم وہ پورا ہوگا کیوں نزلم من غفور الرحیم کیونکہ تم اب غفور الرحیم کے مہمان بننے والے ہو تو اب جو چاہوگے پورا ہوگا اب کہہ لو مجھے اتنے بڑے بڑے گھر چاہیے مجھے اتنی اتنی بیویاں چاہیے اتنی اتنی ہوریں چاہیے دنیا کی عورتیں کہہ دیں کہ مجھے اس کی شکل دوبارہ نہیں دیکھنی ہاں جی میں آ رہا تھا نہیں در تو اب میرے سفر 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 میری بیوی تنگ آ گئی تھی تو مجھے کہنے لگی کہ اب آپ کیا کر رہے میں نے کہا اتنا بڑا کام ہے مجھے جانے دو تم جنت میں میرے سفر پانچ سو سال پہلے نہیں جانا چاہتی تو کہنے لگی وہاں بھی اکیلہ ہی بھیجنا تو 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 پھر مزے ہی مزے ہیں پھر جو آپ چاہیں گے وہ ہوگا یہاں پابند کرنا ہے اپنے آپ کو اس دنیا میں اور پابند کرنا اپنے آپ کو یہ سب سے مشکل کام ہے یہ سب سے مشکل کام ہے اپنے آپ کو پابند کرنا دیکھو انہوں نے اپنے آپ کو پابند کیا میڈیکل کالیج کا تو ڈاکٹر بن گئے وہاں جو سینئر ڈاکٹرز نے کہا وہ ہی کیا صبح کہا آٹھ بجے پہنچنا ہے آٹھ بجے پہنچ گئے وہاں پر جس پیریڈ میں جس کلاس میں جس ڈپارٹمنٹ میں انہوں نے کہا جی پڑو پڑتے رہے اس کے بعد چار پانچ سال اپنے آپ کو پابند ہی تو کر کے گزارا تو پانچ سال کے بعد ڈاکٹر بن گئے آدمی کو اپنے آپ کو پابند کرنا پڑتا ہے دنیا میں جس چیز کو حاصل کرنا ہے اس کے لیے اپنے آپ کو پابند کرنا ضروری ہے تو دین اور پھر کیا ہے جب پابند کیا تو اب ڈاکٹر بن گئے اب ڈاکٹر بننے کے بعد ڈاکٹر بننے کے جتنے نفع ہیں اب وہ کمائے گا اسی دیسی بات تو دین کے نفع اٹھانے کے لیے کہ میں دین کے نفع اٹھاؤں اللہ نے جو حکم دی ہے اس کے میں نفع اٹھاؤں اس کے لیے پہلے ہمیں اپنے آپ کو پابند کرنا پڑے گا اسی طرح سے اللہ جیسے کہہ رہے ہیں جب وہ پابند کر لے گا تو پھر اس کے نفع اٹھائے گا اور جو جتنا پابند کر لے گا تو نہیں نفع اٹھائے گا جیسے ایک گز زمین بھی زمین ہے اور پوری دنیا بھی زمین ہے جس کے پاس ایک گز زمین ہے وہ ایک زمین جتنے فائدہ اٹھائے گا جس کے پاس پوری دنیا ہے وہ پوری دنیا کے فائدے اٹھائے گا تو جس کی زندگی میں جتنا دین ہے اس نے دنیا میں نفع اٹھانے ہیں جس کی زندگی میں جتنا کم دین ہے پھر کیا ہے مسائب اس کو گھیر لیتے ہیں حالات اس کو گھیر لیتے ہیں کراچی سے لہور سے فیصلہ باز سے گلاسگو آ جانے سے حالات ٹھیک نہیں ہو جائیں گے یہ کہیں اللہ کا وعدہ نہیں ہے کہ جگہ تبدیل کرے گا تو تیرے مزے ہو جائیں گے نہیں زندگی بدلے گا تو تیری زندگی بدلے گی چاہے تو غروت میں ہے چاہے تو امارت کے اندر ہے چاہے تو وزیر ہے چاہے تو محکوم ہے چاہے تو دکاندار ہے چاہے تو کارخاندار ہے اگر میری مرضی کے مطابق چل رہا ہے تو دنیا کی زندگی تیری ایسی بناوں گا دنیا کی زندگی کو تیرے لیے جنت کا نمونہ بناوں گا اگر میری مرضی کے خلاف تو چلے گا تو تیرے لیے تمام حالات اور تمام کامیابی کے نقشے ہونے کے باوجود تجھے مشکل میں ڈالوں گا اور میرے عزیز دوستو یہ ازل سے لے کر آج تک ہو رہا ہے اور آج سے لے کر ابتک یہی ہوگا اب آپ لوگ یہاں کیوں آئے کبھی آپ نے سوچا بھئی آپ گلاس گو کیوں آئے آپ گلاس گو کیوں آئے آپ آئے نہیں ہیں اخرجت للناس ہم نے لوگوں کے نفع کے لیے تمہیں نکالا ہے ساری انسانیت اخرجت للمسلمین نہیں مسلمانوں کے نفع کے لیے آپ نہیں آئے ہیں یہاں پر اخرجت للناس ساری انسانیت کے نفعوں کے لیے میں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکال دیا ہے یا اللہ ہم نے کیا نفع پہنچانا ہے ان کو تأمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر تم نے اچھائی خود کرنی ہے اور ان کو اچھائی کر کے دکھانی ہے برائی سے خود بچنا ہے اور برائی سے خود بچ کے ان کو کر کے دکھانا ہے آپ یہاں اس لیے آئے ہوئے ہیں میں قرآن بتا رہا ہوں آپ کو و تؤمنون باللہ جب یہ کروگے جب تم ایسا کروگے پھر میری ذات پہ تمہارا ایمان بنے گا ورنہ نہیں تب تم میرے حکموں پر چلوگے ایمان نہیں بنے گا تو حکموں پر نہیں چلا جاتا پھر اللہ کی حکموں پر نہیں چل سکتا آدمی ایمان بنائے بغیر اللہ تو جانے گا لیکن اللہ کی ذات کے تاثر سے دل خالی رہے گا اللہ کی ذات کے تاثر سے جیسے ابھی بھائی کہہ رہے تھے دل ابھی امجد بھائی کیا کہہ رہے تھے دل اللہ کا گھر ہے اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے یہ ہے اللہ فرمارہے ہیں میں ساری کائنات میں کہیں نہیں سما سکا سما سکا ہوں تو صرف ایک مومن کے دل میں آکے سما سکتا ہوں کیا مطلب ہے اس بات کا اس بات کا مطلب یہ ہے کہ جیسے میں بھائی کے گھر مہمان آؤں اگر یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں اگر میرا ان کا ایک تعلق ہے تو یہ کیا کریں گے میرے آنے سے دو تین دن پہلے ہی گھر کو صاف کریں گے پھر جس کمرے میں میں نے رہنا ہوگا اس کا کوشش کریں گے کہ یا تو اگر اس میں اٹیچ باتھروم ہے تو باتھروم کلین کیا جائے پھر اگر باتھروم قریب میں اگر وہاں اندر نہیں ہے تو قریب میں جو باتھروم ہے اس کو صاف کیا جائے گھر کی شیٹس بیڈ پہ نہیں لگیں پردے صاف ہوں کالین صاف ہو بھئی بچوں کو کمرے میں نہیں چھوڑنا بھئی خراب نہ ہو جائے بھئی کل آ رہے ہیں بھئی جنید صاحب کل آ رہے ہیں یہاں پر یہ کیا مطلب ہے اس کا یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں یہ نہیں چاہتے کہ میں میرے دل میں ذرا سی بھی خلش آئے کہ یار یہ مجھے کس کمرے میں یا کبھی ایسا ہوا ہے رہیں گے تو سی بھی اپنا سمانے تھی رکھ دیو کدھرے کبھی قیام نے اپنے مہمان کے ساتھ تو دل میں دل میں ہو اللہ کے غیر کی محبت اور ہم کہیں یا اللہ تو بھی آجا ادھر ایسا نہیں ہوتا ایک حیادار عورت ہوتی ہے نا حیادار عورت وہ پہلے اپنے شہر کے دل میں اپنی محبت دیکھتی ہے وہ پہلے اپنے شہر کے دل میں اپنی محبت دیکھتی ہے دور سے رہ کر جب اس کو نظر آ جاتا ہے کہ اس کے دل میں میری محبت ہے پھر قریب آکے اپنے شہر کے سینے سے لگتی ہے لیکن ایک بے باک عورت تو یہ بھی نہیں دیکھتی کہ یہ شہر ہے یہ کون ہے ڈائریک چھلانگ مارتی ہے تو اللہ رب العزت اور نیکی مثال دیروں میں مثال کے طور پر ایک حیادار عورت کی طرح ہوتے ہیں وہ پہلے آپ کے دل میں اپنی جگہ دیکھے گا اللہ پہلے آپ کے دل میں اپنی جگہ دیکھتے ہیں لیکن اگر اس کے اندر اللہ کے غیر کا تافن ہے اسی لئے تو پھر نماز میں دل نہیں لگتا اچھا پھر نماز میں دل نہیں لگتا پھر تھوڑی در پاس شیطان کہتا ہے کیا یار ٹائم ویسٹ کر رہا ہے چھوڑ کوئی اور کام کر ادھر اس نے نماز چھڑائی ادھر شیطان نے نماز چھڑائی ادھر آپ اور میں گئے کام سے ادھر نماز گئی ادھر ہم گئے بس چھٹی اب فارغ اب فٹبال کی طرح شیطان کبھی لات ادھر سے ادھر ماریں گے کبھی ادھر سے ادھر ماریں گے کبھی ادھر سے ادھر برکت بھی گئی زندگی کی برکت گئی مال میں برکت گئی جو جو فجر کی نماز جانبوج کے چھوڑتا ہے اس کے چہرے سے اللہ صلحہ کا نور نکال دیتے ہیں جو زہر کی نماز جانبوج کے چھوڑتا ہے اس کے رزق مجھ سے برکت ہٹا دی جاتی ہے جو اثر کی نماز جانبوج کے چھوڑتا ہے اللہ اس کے جسم کی طاقت کو سلب کر لیتے ہیں یہ بیمار رہتا ہے اندر سے اس کو بیمار رکھتے ہیں جو مغرب کی نماز جانبوج کے چھوڑے گا اس کو اس کی اولاد سے کبھی کوئی نفع نہیں ہوگا اس کی اولاد ساری زندگی اس کی نافرمان رہے گی جو عشاء کی نماز تو اس کے علاوہ میں نے دنیا میں کرنا کیا ہے اور یہی پانچ چیز تو چاہیے مجھے دنیا کے اندر الہی تیری چوکھٹ پر بھکاریون کے آیا ہوں سراپا فاقر ہوں عجز و ندامت ساتھ لیا ہوں